پہلے تو سب سے بڑا چینج یہ ہے کہ وی آئی پی کوٹا ختم کیا یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے تو آپ یہ بالکل عام لوگوں اور سب کو بتا دیجئے کہ اب تو کم سے کم سفارش پہ کوئی حج پہ نہیں جائے گا جو کچھ ہوگا بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا دوسری بڑی ایک اور تبدیلی ہے کہ فری کر دیا ہے جو فارم وارم برنے ہیں ادروائز پروسسنگ فیس ہوتی تھی 300 کو اور آن لائن کر دیا لوگوں کو راحت پہنچانے کیلئے کیونکہ یہاں آنا فارم لینا آفار فلانگیریہ سے اگر لوگ یہاں بھی آنا چاہیے یہاں سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن آن لائن جو کر دیا اس سے لوگوں کو بڑی راحت ہوئی ایک اور ہے کہ جو ستر سال کے اوپر ہیں ان کا کمپینین ساتھ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں اور آئی تینگ اس میں وہ کرا کا نہیں ہوگا اسی طرح پھر سیکنڈ پریاریٹی جو ہے عورتیں جو جانا چاہتی ہیں نا اکیلے ان کو گروپ میں جا سکتی ہیں مگر پینتالیس سال سے اوپر ان کی ایج ہونی چاہ یہ او گروپ میں جا سکتی ہیں then comes the journal category ہوں اس سے مزید یہ ہے کہ جس طرح آپ سب کو یہ ہے کہ حج جو ہے بڑا مہنگا ہے تو مجھے لگتا ہے جو لاسٹ ٹائم ہمارے میٹنگ ہوئی تھی اس میں سب نے یہی کوشش کی کہ کچھ تھوڑا راحت ملنی چاہیے لوگوں کو تو گورنمنٹ نے اس کو consider کر کے جو ہے ساڑھے چار سے لے کے تین ستر اسی maximum جو ہوگا اس میں حج ہو جائے گا انشاءاللہ چوتھا جو میں اپنا بتاؤں جو ہمارا ہے جو میرے ساتھیوں کا بھی یہاں پہ جو میرے ساتھی ہیں ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو آسانی ہو لوگوں کو facilities ملیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم نے ہم نے ساری یہ باتیں جو ہیں یہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی اٹھائی ministry of minority affairs جو ہیں وہاں پہ ہم نے یہ بات رکھی ہم نے دو تین باتیں important رکھی ایک وہ تو سارے ملک کے لیے ہے کہ جو عزیزہ سے لے کے حرم تک ہماری جو ہے جو باقی مسلم ممالک ہیں ان کو ایک ہی بس سرویس ہوتا ہے ہمیں change کرنا پڑتا ہے اسے بڑی difficulties آتی ہے خاص طور پر عورتوں کو اور جو بزرگ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کو consider کر لیں گے دوسرا ہم نے کہا کہ جو ہماری یہاں سے flight ہے وہ comfortable نہیں ہے جس طرح باقی انڈیا میں جو سرویس ہے وہ ہمیں دیجئے اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا airfare زیادہ دینا پڑتا ہے اس میں بھی تھوڑی کمی ہونی چاہیے تو مجھے لگتا ہے وہ بھی consider ہو جائے گا جو تھا یہ ہے کہ جنہوں نے اس باری کہا ہے کہ ہم جو یہ جاتے ہیں آفسرز یہاں سے حاجیوں کے ساتھ تو اکثر لوگوں کہ یہ شکایت آتی ہے کہ وہاں خود بزی ہو جاتے ہیں تو حاجیوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اس میں government نے ایک initiative لیا ہے کہ director level پہ جائے گا جو monitor کرے گا ایک تو یہ بھی monitor کرے گا ساتھ میں دیکھے گا حاجیوں کو کوئی مشکلات تو نہیں ہیں لیکن میں آپ کو insure کرتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ 24 hours ہمارا جو حاج house ہے یہاں پر ہمارے آفسر جو ہیں ہم یہ group wise بیجیں گے لوگوں کے اور ہر ایک کا ویٹس اپ group یہاں پر ہوگا کسی کو کوئی مشکلات وہاں ہوئی کسی کو کوئی شکایت یہ ہوئی تو وہ جو ہے اس کا ازالہ ہوگا اور ساتھ میں جو آفسرز ان سے میں request کرتی ہیں ہمارے بھائی ہیں اگر وہ جائیں گے وہاں پر اگر وہاں ان کی شکایت آئی کہ انہوں نے وہاں پر صحیح طریقے سے کام نہیں کرے ہوگا تو مجھے لگتا گورنمنٹ جو ہے ان کی accountability کو fix کر دے گی ابھی سلام صاحب نے بولا کہ ہم دس ہزار سے اوپر فیدر cross کریں گے انشاءاللہ سٹارٹ ہو گیا ہے دس مارچ تک ہے دس مارچ تک ہے یہ بھی کہا کہ اگر پاسپورٹ میں آپ کو کوئی problem آتی ہے تو آپ یہا آ سکتے ہیں یہاں پر اور یہ آپ کو اس میں کوئی بھی آپ کو issue ہے دیکھیں یہ online آ چکا ہے جو یہ آپ یہ circulate کر دیں گے یہ سارا سارٹ out کر دیں گے